السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں آپ بھی سب خیر خریہ سے ہوں گے تو دوستو میں اپنی ویڈیو کے شروع میں ہمیشہ آپ نے پیارے دوستوں کے لیے دعا کیا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان سب کو جو بیمار ہیں جو سٹوڈنٹ ہیں اور جو مزدور لوگ ہیں پوری دنیا میں کام کرنے والے آپ کے رشتے دار آپ کے ہمسایہ آپ کے دوست اہباب سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ امان میں رکھے اور ان پر کرم فرمائے تو دوستو کیسے ہیں آپ آج میں اپنے کیچن میں ہی بیٹھا ہوں ساکیب اور زہب بھی میرے ساتھ ہے بیگم صاحبہ بھی میرے ساتھ ہیں السلام علیکم ویورم میں ٹھیک امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر خیریتیں ہوں گے ہماری ویڈیو پوری دیکھا کریں لائک کریں سبکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ہمارے سپورٹ کریں تو دوستو آج زہب بھی جو ہے نا وہ کچھ بولنے کے موڈ میں ہے تو ساکیب بھی آج موڈ میں ہے تو دوستو آج آپ کے لئے ہم دوبارہ ایک سپیشل ایٹم لے کر آ رہے ہیں کیونکہ کچھ دوستوں نے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو بنا رہا تھا تو اس میں کچھ میرے دوستوں نے کہا تھا کہ پلیز ہمیں یہ ریسیپی بنا کر دکھائیں اور اس کا طریقہ کار بھی بتائیں تو آج میں آپ سب کے لیے ان کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی وہ ریسیپی لے کر آیا ہوں دوبارہ کیونکہ وہ ایک لذیذ اور شاندار ریسیپی ہے سب کو پسند ہوتی ہے تقریباً تو آئیے دوستو شاندار ریسیپی کا آغاز کرتے ہیں آج ہوا بھی تھنڈی تھنڈی چال رہی ہے رات بھی کوہرہ تھا آج بھی معلوم ہوتا ہے کوہرہ جمعے کا بہت تھنڈی ہوا چال رہی ہے کوہرہ کس کو بولتا ہے اردو میں اردو میں یہ جو سردی کی وجہ سے برف نہیں ہوتی یہ جو سوکھا گھاس ہوتا ہے اور یہ کدھر بھی آپ جاؤ آپ کو صبح صبح نظر آئے گا یہ وائٹ کلر کی کیا چیز ہے وہ توڑی کے اوپر پرالی کے اوپر خوشک جو بھی گھاس پھوس ہوگی اس کے اوپر نظر آئے گا وائٹ کلر میں برف کی طرح تھوڑا تھوڑا ایسے چمکدار نظر آئے گا اس کو کوہرہ بولتے ہیں تو آگ جلا لیا ہے بھی برز ہم نے ایک پاؤ گھیر ڈالیں گے دیکھ جی میں تقریباً ایک پاؤ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گری باری کٹی ہوئی کشمش پانی سے ساف کی ہوئی یہ کلر اور علیچی یہ سوجی ہے اب اس میں سوجی ڈالیں گے برون کرنے کے لئے تقریباً اس کو آٹھ دس منٹ تک برون کرنا ہے حلقی آج پر حلقی آج پر خود بخود اس کا کلر نظر آ جائے گا کہ واقعی سوجی برون ہو چکی ہے دوستو مزے کی بات یہ ہے آج شویب بھی ہنس رہا ہے اس کی پساند کی کیوں کو بنا رہے ہیں وہ شویب بولتا ہے کہ جو ہی یہ ریسپی تیار ہو جائے تو یہ پلیز مجھ سے کیمرہ لے لینا کیونکہ میں اس کا بہت شہدہ ہی ہوں تو میں نے اس کو بولا ہے تم صبر کرو جو ہی یہ ریسپی بنے گی تو میں ساکب کو کھڑا کروں گا اور وہ کیمرہ پکڑے گا اور آپ بیٹھ کے آرام سے کھا لینا جو مین چیز بتانے والی تھی دوستو وہ ہے یہ کلر اس کلر کو آپ نے تھوڑا سا نکال لینا ہے ایک پیالے میں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو حل کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا اس میں حل ہو جائے گا اور سوجی بھی برون ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے دو کلو پانی ڈالیں گے اس میں تقریبا اور اس میں یہ ٹائم ہے کلر مکس کرنے کا جو ہی آپ اس میں پانی ڈالیں گے برون سوجی میں اس ٹائم آپ نے اس میں کلر بھی مکس کر لینا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا کلر نظر آ رہا ہے اب جو سوجی بنے گی تو یہ کلر والی سوجی بنے گی اب اس میں ہم گری ڈالیں گے بری کی ہوئی اور کشمش بھی ڈالیں گے اس میں الائچی بھی ڈالیں گے الائچی کو توڑ کر ڈالنا ہے خوش بھو کے لیے اچھی ہوتی ہے سیعت کے لیے بھی ویسے اچھی ہوتی ہے تقریباً چار پانچ ادھا الائچی ڈالی ہم نے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں چینی کا مہرلہ بھی آ گیا ہے چینی ڈالنے کا چینی بھی ہم نے مکس کر لینا ہے تقریباً ایک پاؤ کیونکہ ہمارے پاس جو سوجی تھی وہ آدھا کلو تھی تو اس حساب سے ہم نے ایک پاؤ چینی ڈالی ہے مددار اپنے گاہ انشاءاللہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس کی نعمتیں ہیں جو ہم لوگ روز استعمال کرتے ہیں وہی بے نیازنا آتا ہے مالک آئے جو جس کے نصیب میں لکھتا ہے وہ اس کو دیتا ہے بے شک انسان کو شکر ادا کرنا ہے یہ ہر چیز پر جس حال میں بھی ہو شکر ادا کرے اللہ تعالی تو دوستو ایک بات کرنا آپ سے آج لازمی تھی وہ یہ کہ جو کامیڈی کلپس میں نے پچھلی کچھ ویڈیو میں بنائے تھے اس کے بارے میں بھی آپ نے کامیٹس کر کے بتانا ہے کیا آپ کو پسند ہیں وہ کیا وہ پنجابی لینگویج میں ہوں یا اردو میں میں بنا ہوں یا اپنی ہی مادری زبان سریکی میں بنوں تو یہ آپ نے کامیٹس کر کے ضرور بتانا ہے جو کلپس میں بنا رہا ہوں اچھے اچھے پیارے پیارے تو آپ نے لازمی بتانا ہے تو دوستو آج جو ہم نے کلر والا ہلوہ بنایا کچھ ویورز کے کہنے پر کچھ دوستوں کے کہنے پر تو انشاءاللہ وہ بھی آج دیکھیں گے اور ان کو بھی پسند آئے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورتی سے یہ کلر والا ہلوہ نظر آ رہا ہے تو ابھی میں ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن اللہ کے کرم سے بہت ہی اچھا بنا ہے تو دوستو یہ جو ہم کعوش کرتے ہیں یہ صرف اپنے پیارے دوستوں کے کہنے پر کیونکہ کچھ دوستوں دوستوں نے اسرار کیا تھا کہ وہ جو آپ نے کلر والا ہلوہ کچھ دنوں پہلے بنایا تھا اس کی پوری ڈیٹیلز ہمیں بتائیں کیونکہ وہ بہت اچھا نظر آ رہا تھا تو شویب بھی ابھی انتظار میں ہے کیونکہ کیمرہ پکڑا ہوا ہے تو ساکر جو ہی ہلوہ کھا لے گا تو کیمرے کی جگہ چلا جائے گا اور شویب جو ہے ہلوے کی طرف آ جائے گا بس اسلام علیکم ہی وارت امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیر خیریا سے ہوں گے میری بھی جی دعا ہے کہ جہاں نے کچھ نہیں ہی بھائی آبادرے تو میں ویڈیو بنا رہا تو ہلوہ بنا رہا تھا میں بھی ہسنے لگا تو اس کی جہی بجا ہے کہ پہلے ہلوہ میں کھا لوں تو میں ہلوہ کھا تھا ہوں کھو 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 شویب کھو ہلوہ یہ شویو ہے نا جو یہ ویڈیو بہت زبردست بناتا ہے کتنے ہی مشکل کلپس کیوں نہ ہوں تو اس نے پاس کیے ہیں یہ میں گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں تو دوستو آپ کی جو یہ ویڈیو تھی انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو میں اپنی ویڈیو کے آخر میں بھی اپنے پیارے دوستوں کے لئے دعا کیا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان سب کو جو بیمار ہیں جو سٹوڈنٹ ہیں اور جو مزدور لوگ ہیں پوری دنیا میں کام کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حصمان میں رکھے اور ان پر کرم فرمائے تو دوستو آج شویب بھی میرے ساتھ بیٹھا ہے اور ویڈیو کا افتتام بھی شویب بھی کرے گا اللہ حافظ کو دعا فرمائے